اسلام علیکم جی جی سلام علیکم بہت شکریہ مجھے بلانی کے لئے اپنے پروگرام گفتگو آپ نے سنی ہے آپ کو بھی لگتا ہے واقعتاً کیا ایسا ہی ہے مختلف شعبیں ہیں ہمارے ملک میں زندگی گزارنے کے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے راستے میں بڑی رکاوٹ یا آپ خود ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی قیادت شاید اپنا کرداد نہیں نباہ رہی اچھی انداز میں جس وجہ سے جو آپ کے حق تلفی ہو رہی ہے دیکھیں جو مذہبی قیادت کا جہاں تک سوار ہے تو مذہبی قیادت کا جو ہم ایک رول سمجھتے ہیں وہ نہیں رہا ہم مذہبی جو علماء ہیں ان کو ایک سوٹ کائنڈ آف سوشل انفلونسر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر اصلاح لے کے آنی ہے معاشرے کے جو تھوٹ سسٹم ہیں اس کو انفلونس کے کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتی ہوں ضرور جو علماء کا کردار رہا جولائی دوہزار تئیس میں کیپی کے کچھ علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اپنا جردہ بلایا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ان لوگوں کا نہ تو جنازہ پڑھائیں گے اور نہ ہی ہم ان لوگوں کی شالیوں کی نکاح پڑھائیں گے جو لوگ خوضہ سراؤں کو بلاٹھے اپنی شادی بیعہ کے اوپر نچائیں گے یہ آن ریکرڈ موجود ہے پھر اس کے علاوہ ایک بہت ہی مشہور اچھا یہیں پر ایک سر رکیہ کا کئی بات رہا ہے نہ جائے ایک قدر کلامی کی مادر چاہوں گا مفتی صاحب یہ جو نکاح والا محملہ ہے یہ اس حوالے سے کیا حکم ہے جیسے انہوں نے ابھی پرچا کہ کیا ہمارا نکاح کا جو حق ہے انہوں نے جو بات کی ہے اس سے پہلے بھی ہوئی تھی اس سے پہلے بھی ہوئی تھی اور یہ دوبارہ دھو رائے گئے اس پر ذرا کومنٹ کر دیں رین شریف نے بھی بات کی نکاح کے حوالے سے یہ ہے جیسے میں نے بالکل شروع میں بات کی ہے جو مردوں سے مشابت رکھتے ہیں وہ مرد ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو عورتوں سے مشابت رکھتے ہیں وہ مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور جو دونوں کیٹیگریز میں نہیں آتے پھر وہ زہر نکاح کے قابل ہی نہیں ہے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے نہ مردان کی ان کے اندر ہے نہ زنانہ پانہ ان کے اندر ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں نہیں ہے نشیئے کچھ بھی نہیں ہے یہ خواجہ سے کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ تیسری جو قسم ہے اس کو ہماری زبان میں تو مطلب آپ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حق نہیں ہے آپ نے ابھی کہا ہے یہ بات کو وہی پر کومینٹ کی ظاہر ہوتی ہے یہاں پر جو ایک بھائی نے بات کی ہے جو ابھی لائن پہ تھے کہ وہاں پر کے پی کے اندر ہمارے خلاف اعلان ہوئے اچھا بات خود انہوں نے کلئر کر دی ہے ان کے خلاف نہیں ہوئے محترم ہے ان کے خلاف اعلان نہیں ہوئے اعلان اس بارے ہوئے کہ وہاں جا کے ناش ڈانس گانے نہیں کرنے میں بھی بلکل یہی کہتا ہوں کہ عزت کے ساتھ ان کو روزگار فرام کیے جائے وقار کے ساتھ یہ کھائیں حلال کے ساتھ یہ کمائیں اور حلال کے ساتھ یہ کھائیں ڈانس فنکشن وغیرہ کے لئے وہاں سے دعوتیں آتی ہیں وہاں اپنے شادیوں کے پروگرامز میں بلاتے ہیں خواجہ سرانکو پرفارمنسز کے لئے یہ تو ہمارے ہم لوگوں کی ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے خود اپنے انجوائمنٹ کی طریقے سے جا کر ڈانس کرنے ہیں ظاہر سے یہ بات ہے میں نے شروعات میں کیا تھا وہ آرٹس بھی کرتی ہیں ہاں ڈیفینیٹلی ہر کسی کو پیٹ لگا ہوا ہے ہر کسی نے ظاہر سے بات ہوا روزگا چلانا رہا ہے اگر اپنا لیں تو یہ کیا ہی بہتر ہوگا نایاب صاحبہ کو ذرا شامل کر لیں جی جی فرمائیے گا جی اسی خلق اسے آپ میری بات مکمل کرنے دیں تو آئی ٹھنک کہ میں جی ضرور ضرور کیجئے 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 تو رکھ سکوں بات کو مکمل طریقے سے تو دیکھیں جو میں علماء کے کردار کی بات کری تھی تو علماء کا کردار جو ہے وہ بہت منفی رہا ہے خوادر سراؤں کے حوالے سے میں اسی مثال میں نے اسی طریقے سے دی کہ ان لوگوں نے جو ٹرانس فوپیا ہے وہ اتنے میسیو لیول کے اوپر شروع کیا جس کی میں ایک چھوٹی سی مثال میں کہتی باتا ماملہ اور اس کے بعد جب کچھ فتوے آئے اس قانون کے بارے میں جو کہ قانون خوادر سراؤں کے لیے منصوب کیا گیا تھا اور جو ہے وہ خوادر سراؤں کے حقوق کی جو تحفظ کر رہا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو اصل کے لیے وہ نقصان بے تھا نقل کے لیے وہ صحیح تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو یہاں پہ علماء مدود ہیں کہ کیا تعلیم کا حق جو ہے وہ کسی کے خلاف تھا روزگار کا حق جو ابھی یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں وہ کسی کے خلاف تھا وہ کون تھی ایسی چیز تھی جو کہ کسی انسان کے انسانیت حقوق کی خلاف بلدی تھی پھر دوسرے نمبر کے اوپر میں یہ بات کرنیوں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ جرگہ ہوتا ہے تو جرگہ ان معاملات کی تو اوپر ہو جاتا ہے کہ آپ نے خوضہ سراؤں کو اگر نصبایا یا آپ نے کوئی شادی کا فنکشن کروایا تو ہم آپ کا نہ جنازہ پڑھائیں گے نہ ہم آپ کا شادی کے نکاح پڑھائیں گے تو اس بات پر جرگہ کیوں نہیں ہوتا جب خوضہ سراؤں خیبر پختون خواہ کے اندر قتل ہوتی ہے اس بات پر جرگہ کیوں نہیں ہوتا جب خوضہ سراؤں کے اوپر تضاب جدی کے واقعات ہوتی ہیں اس بات پر جرگہ کیوں نہیں ہوتا جب خوضہ سراؤں کمیونٹی کے شناختی کارڈ بند ہو جاتی ہے یا خوضہ سراؤں کمیونٹی کو برے علقا پاتھ میں آپ کو بھی تضاب کا حملہ آپ پر بھی ہوا تھا یہ بھی آپ بھی اس سے بچ کے دوبارہ میں بلکل میرے جسم کے اوپر میرے چہرے کے اوپر ابھی بھی تضاب کے کارڈ موجود ہیں لیکن میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب مفتی صاحب یہ بات کر رہے ہیں جب کوئی زیادتی ہوتی ہے یا نائنصافی ہوتی ہے اس پر جرگہ کیوں نہیں ہوتا یا اس پر آپ کا سوال ہے وہ یہی ہے جی مفتی صاحب جب کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جب زیادتی ہو جاتی ہے اس پر جرگہ کیوں نہیں ہوتا اس پر کوئی کٹ کیوں نہیں ہوتا دیکھیں جہاں تک مسائل کا تعلق ہے اس ملک کے اندر تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اوپر نہ تو آواز بلند کی جاتی ہے نہ ہی ان کے بارے میں کوئی احتجاج ہوتا ہے میں ذرا اس بات کو کلیر کر دوں جو انہوں نے ابھی کی کے پی کے اندر جو اعلان ہوا تھا میں نے وہ اعلان پڑا بھی تھا سنا بھی تھا اس کے بارے میں تحقیق بھی کی کہ اصل وہ وجہ تھی کیا اس جگہ کے رہنے والے علماء کا یہ کہنا تھا کہ جس شادی بیعہ کے اندر کوئی ڈانس بغیرہ کی رسم ہوگی یا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جو شریعت کے منافی ہوگا تو ہم وہاں پر ان کا نکاہ نہیں پڑھائیں گے اور یہ اس وجہ سے نہیں پڑھائیں گے تاکہ یہ جو غیر شریع معاملات ہیں یہ رک جائیں اب بھلے سے وہاں پر جا کے کوئی ڈانس بغیرہ کا معاملہ کوئی خواجہ سرا کرے بھلے سے وہاں پر کوئی مرد حضرات کریں بھلے سے وہاں پر خواتین جا کے یہ معاملہ کریں تو ایک غلط کام کی روک تھام کے لیے آجا اس کا جنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا جنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا آپ کا یہ معنی ہے وہ جو اعلان تھا اس کا جنس کے ساتھ تعلق نہیں تھا جنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہاں پر صرف یہ تھا کہ کوئی بھی غیر شریع کام جی نیاب صاحب کو شامل کر لیں جی جی فرمائیے گا نیاب جی مولانا صاحب دیکھیں کہ میں جو علماء کی قردار کی بات کر رہی ہوں اس میں واضح طور پر جانس جنرل جانس کا نام استعمال کیا گیا اور اس کے علاوہ اگلے دنوں ایک جو تقریب جو ہے وہ وائرل ہوئی ہماری بہت اچھی جو ہے وہ پنکارہ ہیں ہم خواجسرا کمنٹیسن کا تعلق ہے مہت ملک صاحبہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں مولانا صاحب اپنی تقریب کے اندر ایک استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے جب مہت ملک کو آپ بلا کے فنکشن کراتے ہیں تو آپ اس کے اوپر نوٹ نہیں چھاور کر دیتے ہیں اور جب آپ مولانی کو بلاتے ہیں تو آپ پیسے نہیں دیتے کل پر سو گزشتہ دینا تو ان کو کسی پولیس کے ایک فنکشن میں بھی بلایا ہوا تھا مہت مہا پہ بھی تھی میرا سہال ہے تو جو علماء جو ہے نا مجورٹی آف دیم بید خواجسرا کمنٹی اچھا ناؤ یہ وہ مثالی ہیں جس کی وجہ سے علماء تھا ایسا کہ دارا جس کی وجہ سے ہم بھی بات کرنے سے دکھتے ہیں پھر آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو در کے بات کر رہے ہیں اتنا وہ ہم بیٹ کے سن رہے ہیں ماشاءاللہ بول رہے ہیں ریم نے بھی جوائن کیا دوبارہ آپ سن رہی ہیں جی جی اچھا بتائیے گا یہ واقعیتا ان کے دو تین چیزیں آئے ہیں ان کے جواب لے لیں بالکل بالکل ہوں گے کومنٹ کومنٹ لے لیں آپ بھی یہ چونکہ آپ تین لوگ ہیں دو مفتیانے قراب ہیں آپ کا تو سب کے سب کا ہم کوشش کر رہے ہیں ویسے کہ جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی بات کریں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ کوئی میٹنگ وغیرہ ان کی چل رہی ہے لیکن کوشش کریں گے چونکہ آپ نے ان کا نام لیا ہے اور ان کی اگر آپ کے حوالے سے کچھ خاص قسم کی حکمت عملی یا پالیسی ہے تو اس کے اوپر بات بھی کی جائے اور ان کا موقف بھی اس پر لیا جائے تاکہ وضاحت آئے اور معاملات آگے پہتر انداز میں بڑھیں ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو کے پی کے کا واقعہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہاں پر خالصتاً صرف آپ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا یا آپ کا ذکر کیا گیا جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں تھا وہ جنس سے ہٹ کے ایک ان کا بیان تھا بلکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہرگز بھی صنف کے تضاد کی بات تھی دیکھیں جنس اور صنف دو علیدہ لفظ ہیں جنسی طور پر مختلف لوگ اور صنفی طور پر مختلف لوگ یہ دونوں ہی طرح کے لوگ جو ہیں وہ شکار رہے ہیں مختلف حلقوں کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی یہ حلقہ لفظ استعمال کیا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں آپ کے مرد اور آپ کے خواتین جب مہندیوں پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور رکھ کرتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں تب تو آپ ایسے نوٹسز نہیں دیتے تب تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہم نے وہاں ہاشی روکنی ہے ہمارے بیچارے خواجہ سرہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے جو ہے وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں آپ بڑا فٹ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خواجہ سرہ لوگوں کو تارگٹ کیوں ہم مارڈنر لائز ہیں اس لیے کیوں ہمارے پیچھے جو ہے وہ آج سے پہلے حکومت نہیں کھڑی تھی تو اس لیے کیوں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ماباپ کا ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہم آسان جانتے آپ کو نظر آتے ہیں میں بلکل سمجھتی ہوں کہ جنس کی بنیاد کے اوپر یہ تزادی نوٹس ترک ایک نوٹس نہیں ہے جو ہم آپ کو اس پہ انگلیوں پہ گنوات سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جو آپ نے گھر والوں کی بات کیے یہ بھی اہم مسئلہ ہے یہ بھی اہم مسئلہ ہے گھر والے بھی ساتھ نہیں پر دیتے دیکھیں پریشر جب آتا ہے نا ہر طرف سے چاہے اگر آپ بات کرے جی جی فرمائیے میری امی جو ہیں وہ مجھے بہت سال لگے ہیں اپنی فیملی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس عزت کو کمبانے کے لیے جو میں نے اس طرح کا لباس زیبتن کیا ہوا ہے میں چاہوں کہ میں کسی بھی طرح کا لباس لباس پہن سکتی ہوں زیبتن کر سکتی ہوں کیونکہ آپ کی سسائٹی نے مجھے باہر نکال دیا لیکن میں نے اپنی عزت جو ہے وہ عزتدار زندگی کمبائی ہے اور میں نے اپنی فیملی میں اپنی ڈائی ہے لیکن میری بات سنیں آج بھی میری امی یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھتی ہے نا کسی مفتی ہیں کسی جو ہے وہ کسی کا بھی جو ہے وہ بیان سن لیتی ہیں تو مجھ سے سوال کھا لیتی ہیں دوبارہ سے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ تو مذہب میں تو اس کی جگہ ہی آپ کی اور طریقے سے ہے کی ان کی بات کو دیکھیں آپ کے پاس جو کچھ بھی معلومات اس موبائل کے ذریعے آرہی ہیں ضروری نہیں ہے وہ کی کو لیکن ہمیشہ ہمارے پرے میں غلط بات ہمیشہ ہمارے پرے میں کبھی تو مصبت بھی معلومات دیں کچھ مصبت بیانیاں بھی تو دیں تاکہ ہم بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکیں فخر سے کہ ہمارے لوگ جو کہ اسلام جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کی لوگ ہیں ہماری زندگیاں بدلیں زندگیاں بدلنے کی بات ہے آپ کوئی نہیں لگی تھی یہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی میں جگہ بنانے کے لیے بہت محنت کیا تو سب سے پہلی ذمہ داری اگر علماء کی طرف یا کسی اور کی طرف سب سے پہلے تو گھر والوں کی ذمہ داری آتی پریشر جب آ جاتا ہے نا ہر طرف سے ہر سائٹ سے سپیشلی اگر ہم بات کریں گے ہماری میڈیا انڈسٹری میں جب مفتانہ صاحب بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی مول بھی وغیرہ باتیں اپنی سٹیٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی حد تک نیگٹیف پاس آن ہوتی ہیں ہماری فیملیز میں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک درار آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہے میری ساتھ ایسا آلیڈی ہو چکا ہو ہے کہ ظاہر اسی بات ہے ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے لیکن ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے اس طرح کے بائنات آتے رہتے ہیں جس کے اندر خواجہ سراؤں کو کبھی کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے کبھی کچھ کے ایک غلط ہے تو اس حساب سے پھر ظاہر سے پتہ ہے ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہیں ہمارے بھی فیملیز بھی اس طریقے سے اپ برنگنگ ان کی ہوئی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پھر آگے سے اس چیز کو بہت زیادہ اپنی ذات کے اوپر سیریس لے کر اس چیز کو اپنے اوپر کمپلیٹلی طور پر حاوی کر کے پھر اپنے بچوں کو الگ کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے ساتھ آلیڈی ایسا ہو چکا میں مجھے بائیک آٹ کر دیا گیا تھا ایک ٹائم پر اسی وجہ سے کیونکہ جب آپ پہ وہ گزرتی ہے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کوئی دوسرا تیسرا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا اور میری ممہ تو دیفنیٹلی بہت سارے ایسے مشہور سکولرز ہیں اسلامی سکولرز ہیں جن کو فالو کرتی ہیں اور سنتی ہیں تو پھر ان کی ایسے ایسی ایک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ایسے دل کو چیر پھارنے والی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ کو اسلامی سکولر اچھا ہو لگتا ہے دیفنیٹلی اسے بہت سارے ہیں یہ صاحب جو بیٹھے ہیں دونوں ماشاءاللہ سے جن کو آپ سنتی ہوں ان سے یہ پہ پوچھ لیں کونسی سٹیٹمنٹ کوئی ایک آت تو بتایا نا سٹیٹمنٹ دیکھیں ایک آس سٹیٹمنٹ جو علماء کرام کے ان کے حقوق کی پامالی کا باعث بنی ہو وہی بات آ جاتی ہے یہاں پر سٹیٹمنٹ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جی اچھا آپ خواجہ سرہ ہو ہمیں کیسے بتاتے کہ خواجہ سرہ ہو آپ نے ایک اپنا روپ دھارا ہوا ہے تو وہ اب خواجہ سرہ کو ہی خواجہ سرہ نہیں مانتے وہ ہی ایک الزام جیسے وارعہ جی ہوئے ہیں کسی ایک چیز کی تحقیق کرنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ہم کسی بھی جگہ پہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر جاب کرنے کے لیے مکمل میڈیکل کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اگر دیکھیں ان کا روپ دھار کے کوئی بندہ ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہا ہو تو اس کے برے عمل کی وجہ سے اگر ان کو میڈیکل کروانا پڑے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی کباحت نہیں ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے ادارے ایسے پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پر مکمل طور پر میڈیکل کروانا جاتا ہے جی جی تو یہ مردوں کے یا عورت کے لیے میڈیکل کیوں نہیں ہوتا سر گوشلی سننے کو یہی ملتا ہے کہ خاتین اور مردوں کو نہیں خواجہ سراؤں کو میڈیکل کی ضرورت ہے یہ آن در ریکارڈ میں بات کہہ رہی ہوں بکوز ایٹ ہیز بین پروون آن لائن ایٹ ہیز بین پروون آن لائن ایٹ ہیز بین پروون آن لائن انہوں نے یہ بات بولی ہوئی ہے کہ جو سب سے بڑا تو نادرہ کا ہے جسے میں نے آپ کو آلیڈی بتایا ہے اتنا مشہور جسے آئیڈی کارڈ ایک ایسی چیز ہوتی جس کے بغیر آپ کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے وہی جب کہتے ہیں جی مرد عورت ٹھیک ہیں ان کو رہنے دو خواجہ سراؤں اپنی میڈیکل کرا کر لے کریں تب ان کو آئیڈی کارڈ بنا کر دیں گے آئیڈی کارڈ کے بغیر نہ آپ کا لائسنس بن سکتا ہے نہ آپ کا پاسپورٹ بن سکتا ہے نہ آپ کسی بیسی جوب کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بغیر تو آپ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا تو سوچیں کتنی تکلیف تھا ایک بات ہو